اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انسان اولاد کی خواہش رکھتا ہے اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے ہاں بھی اولاد ہو چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی تو اسے چاہیے کہ اس بچے کی آمد سے پہلے ایسے مناسر وقت کا اور مناسر ماحول کا احتمام کرے کہ جس کے تحت اس کے آنے کا سامان فراہم ہو سکے اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ کامل اور مکمل طور پر صحیح اور سالم ہونا چاہیے کیونکہ اگر بچہ ناکس الخلقت یا بیمار ہوگا تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے والدین پر ہوتی ہے لہذا جب وہ چاہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو تو وہ چند ایک باتوں کا لازمی طور پر خیار کریں کہ مثال کے طور پر جب وہ اپنی زوجہ سے قربت اختیار کرے تو چاہیے کہ اس کا میدہ خالی ہونا چاہیے اور کوشش کرے کہ رات کا پہلا پہرنا بلکہ رات کا آخری پہر ہو اس کے حوالے سے ہمیں جامع ترین نقاط اس وسیعت میں ملتے ہیں جو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کائنات علی ابن عبیتاج صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمای تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہا یا علی مہینے کی ابتداء میں وسط میں اور آخر میں صحبت نہ کرنا کیونکہ اس میں جنون جزام اور خبتی پن کے تاریخ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے پھر فرمایا یا علی زہر کے بعد قربت اختیار نہ کرنا کیونکہ اگر بالفرض اس حالت میں نطفہ منعقد ہو گیا تو بچہ جو گا اس کی آنکھیں بھینگی ہوں گی اور اگر بچہ ایسا ہوگا تو اس عمل سے شیطان خوش ہوگا اور پھر فرمایا یا علی مباشرت کے دوران گفتگو کرنے سے پرہیس کرنا کیونکہ اسے پیدا ہونے والا بچہ گونگا ہوگا نیز اپنی آنکھوں کو بند رکھو اور عورت کی شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ کرو اس لئے کہ یہ بچے کے اندہ ہونے کا سبب بنتا ہے پھر شاہ فرمایا کہ کسی دوسری عورت کا تصور کر کے اپنی زوجہ سے قربت اکتیار نہ کرو کیونکہ اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ دیوانہ ہوگا یا وہ نامرد ہوگا پھر شاہ فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے ساتھ بستر میں حالت جنابت میں ہو تو قرآن کی تلاوت سے پرہیس کرے یعنی حالت جنابت میں ہو تو قرآن کی تلاوت سے پرہیس کرے کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ آسمانی بجلی گرے اور دونوں کو وہاں پر جلا کر ہرا کر دے پھر فرمایا مقاربت کے وقت صفائی کے لیے دونوں الگ الگ کپڑوں کا استعمال کریں اور دونوں ایک ہی کپڑے سے صفائی نہ کریں کیونکہ اس صورت میں آپس میں رنجشے پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ میاں بیوی کے دمیان جدائی کا سبب بن جاتی ہیں پھر فرمایا کھڑے ہو کر مقاربت کرنے سے پرہیس کرو کیونکہ یہ عمل گدے کا ہے اور جو شخص اس طرح عمل انجام دے گا اگر اس کے ہاں اس حال میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ گدے کی طرح پشاپ کرنے والا ہوگا پھر کا عید الفطر کی شب میں مقاربت نہ کرو کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو زیادہ عمر ہونے پر اولاد ہوگی یعنی جب وہ بڑا ہونے کے قریب ہوگا تو خدا اس کو اولاد دے گا پھر کا عید الازہا کی شب مقاربت نہ کرو کیونکہ اگر اس صورت میں بچہ پیدا ہوگا تو اس کی چار یا چھے انگلیاں ہوں گی پھر فرمایا پھلدار درخت کے نیچے صحبت اختیار نہ کرو کیونکہ اس صورت میں پیدا ہونے والا بچہ جلاد مردم کش اور ظالموں کا سردار ہوگا پھر اشار فرمایا کہ سورج کے سامنے مقاربت نہ کرو مگر یہ کہ سورج اور اپنے درمیان کوئی پردہ حائل کر لو رکاوٹ ڈال لو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پیدا ہونے والا بچہ مرتے دم تک پریشان اور بدحال ہوگا پھر اشار فرمایا آزان اور اکامت کے درمیان مقاربت نہ کرو اگر ایسا کیا تو بچہ ظالم اور خون ریزی کا خواہش مند ہوگا پھر اشار فرمایا حمل ٹھہرنے کے بعد قربت اختیار نہ کرنا مگر یہ کے پہلے وضو کر لو یعنی اگر تم دورانے حمل اپنی زوجہ سے قربت اختیار کرنا چاہو تو اس سے پہلے وضو کر لو اگر ایسا نہ کیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ کند ذہن اور کنجوس ہوگا پھر اشار فرمایا شبہ برات میں مجامعہ اتنا کرنا کیونکہ اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ منحوس ہوگا اور اس کے چہرے پر سیاہی نمائع ہوگی پھر اشار فرمایا اپنی زوجہ کی بہن کا تصور کر کے یہ عمل انجام نہ دو یعنی جو اس کی سالی ہے اس کا تصور کر کے عمل انجام نہ دے کیونکہ اگر اس کے ہم بچہ پیدا ہوا تو وہ ظالم کا مددگار ہوگا اور اس کے ہاتھ سے بہت سے لوگوں کا قتل عام ہوگا پھر فرمایا گھر کی چھت پر یہ عمل انجام نہ دو کیونکہ اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ منافق ریاکار اور بدعتی ہوگا پھر فرمایا جب سفر پہ جانے کا ارادہ ہو تو جس دن سفر پہ جانے اس کی جو پچھلی شب ہوگی اس رات مباشرت نہ کرو کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ مال کو بے درے خرچ کرے گا اور جو بال کو بے درے خرچ کرے وہ اسراف کرنے والا ہے اور اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی شمار ہوتا ہے پھر شاہ فرمایا اگر سفر پر جاؤ تو جو تین دن اور تین رات کا سفر ہو اس سے قبل یہ عمل انجام نہ دو کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ظالموں کا مددگار ہوگا پھر شاہ فرمایا کہ اگر تم یہ عمل انجام دینا چاہو تو سموار اور پیر کی رات کو عمل انجام دو کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ خدا کی نعمتوں پر راضی ہوگا اور وہ حافظ قرآن ہوگا پھر فرمایا مباشرت کا عمل منگل کی رات کو انجام دو کیونکہ جو مولود پیدا ہوگا وہ شہادت کا درجہ پائے گا اسلام کی آبرو بنے گا اس کا مو خوشبودار ہوگا وہ رحمدل ہوگا ہاتھ کا سخی ہوگا اور اس کی زبان بےہودگی غیبت اور الزام سے پاک ہوگی پھر شاہ فرمایا مقاربت کا عمل شبہ جمعیرات کو یعنی بدھ کے بعد جو آنے والی رات ہے شبہ جمعیرات اس کو انجام دو اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ حاکم شر یا عالم دین بنے گا پھر شاہ فرمایا کہ اگر جمعیرات کے دن یہ عمل انجام دو تو اس وقت عمل انجام دو جب زوال کا وقت ہو سورہ جب این آسمان کے وسط میں ہو اس صورت میں اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنی ساری زندگی شیطان سے محفوظ رہے گا اور خدا اسے دین اور دنیا کی سلامتی عطا فرمائے گا اور پھر شاہ فرمایا اگر شب جمعہ یہ عمل انجام دو تو اس حالت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ خطیب ہوگا اور فصیح اور بلی ہوگا اور دنیا کے اندر کوئی بھی خطیب اس کی ہم سری اور ہم پلہ نہیں کر سکے گا پھر شاہ فرمایا کہ اگر جمعہ کے دن اثر کے بعد اس عمل کو انجام دو تو جو مولود پیدا ہوگا وہ شہرت یافتہ عالم بنے گا پھر شاہ فرمایا کہ اگر شب جمعہ نماز عشاء کے بعد یہ عمل انجام دو تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ عبدال میں سے ایک ہوگا اور پھر شاہ فرمایا رات کی ابتدام میں یہ عمل انجام نہ دو ورنہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جادوکری اپنائے گا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا دعای خال اللہ کے دعالم سے کہ وہ تمام والدین کو ان تمام نقاط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی